السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویور آپ سب کا کیا حال ایسا فیریل سے ہے ماشاءاللہ آئیے جم آپ کو ٹھیوٹا لینڈ کروزر فرادو ٹی ایکس ٹوزن ٹویل موڈل کے آئل کی ریپلیسمنٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن دیتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں آپ بہترین پروڈیکٹس اور بہترین طریقے سے انجن آئل کی ریپلیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد اس چیز کو سمجھیں آئیے ہم کام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ٹیپ سیپ کو نکالنا ہے اور انجن کی کنڈیشن کو جانچنا ہے کہ اس کی اس وقت کیا حالت ہے یہ دیکھیں الحمدللہ اس کا انجن آئل لیول بلکل پرفیکٹ ہے اور آئل بھی صحیح پرفارمس دکھا چکا ہے اس کنڈیشن میں جب انجن آئل سرخی مائل ہو جائے تو آپ انجن آئل کو تبدیل کر دیں مزید اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں اب ہم اس کا ٹیپڈ کور کو لوس کرنے کے بعد یہ ٹیپڈ کور لوس کرنے کے بعد آپ آئل بولٹ اور اس کے فیلٹر کو آئل فیلٹر کو کھولیں گے اس کو لوس کرنے کا مقصد ہے کہ اندر انجن میں اے لاکھ بریک اپ ہو جائے اور آئل اچھے طریقے سے نکل جائیں یہ دیکھیں ناظرین فیورز یہ اس کے نیچے انجن کمارٹمنٹ کا نیچلا ویو ہے یعنی نیچلا منظر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجن والی سائٹ پہ یہ شیلڈ سیفٹی کیلئے لگائی گئی ہے کمپنی کی طرف سے اور یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انجن کی طرح کا پہن لگتا ہے لیکن یہ اس کا آٹو ٹرانسمیشن ہے آپ نے اس چیز کو کنفرم کر لینا ہے کے لگے ہوئے ہیں اس کو ہم بارہ نمبر ٹی سے اس کو لوس کریں گے یہ ہم بارہ نمبر ٹی سے اس کو لوس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو لوس کرنے کا مقصد کیا ہے ایک سائٹ پہ بولڈ کو رکھ دیں گے اختیار سے آپ اس کے اندر ذرا جانکیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ ہے اس کے انجن کا سم جس میں چودہ نمبر کا بولڈ لگا ہے اس چیز کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کی کوئی مسنگ نہ ہو جائے اب ہم چودہ نمبر بولڈ کو کھولیں گے دیکھیں سم پہ جو بولڈ لگا ہے چونہ نمبر پہ اس کو چودہ نمبر کی گوٹی سے لوس کر لیں گے انٹی کلوگ یہ جو رہا ٹائٹ ہے یہ لوس ہو گیا اب اس کے ساتھ ہی ہم آئل فیلٹر کو بھی یہ آئل فیلٹر آپ کو ایلیمنٹ ٹائپ کا اس میں منفیکچر نے لگایا ہے یہ ہم اس پہ آئل فیلٹر کھولنے کے لئے اس کا کپ لگا دیا ہے اس کو ہم اب لوس کریں گے یہ فیلٹر کپ سے اس کے ایلیمنٹ کو کھولیں گے یہ دیکھیں تھوڑا ٹائٹ ہے یہ لوس ہو گیا اب ان کو ہم بولڈ کو اور آئل فیلٹر کو ہم ہاتھ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو ہاتھ سے کھول لیں گے یہ ہم اس کو اختیار سے کپڑے کے ساتھ تھوڑا سا گرم تھا اس لئے اختیار سے کھول لیں گے پیچھے آپ اپنے شیلٹ رکھ لیں گے تاکہ آئل گرم 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 گرے تو آپ کا چہرہ یا آپ کی بوڈی سے سیف رہے اب ہم نے اس کو انجن سے لائدہ کر لیا ہے اور اس کا یہ پرانا ایلیمنٹ ہم اس میں سے نکال دیں گے اور اس کو واش کے لیے اوپر لے جائیں گے وام حالت میں میں ہمیشہ کہتا ہوں آئل کو ڈرین کریں پریشیر سے نکلتا ہے اس کو اچھی طرح ڈرین ہونے دیں اتنی دے ہم اوپر والے حصے کا ایر فیلٹر اور باقی چیزوں کو ایکس ایکس اس کو چیک کریں گے بریک فلیوٹ ریزر وائر کنٹینر ہے یہ آپ اس کو چیک کریں یہ میکسیمم ایم ایکس میکسیمم لیول بلکور پروفیکٹ ہے اس وقت اور اس میں جو جوز ہوتا ہے اس کے اوپر انسکشن دی ہوتی انہوں نے یعنی کہ ڈوڈ 3 ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ جو اس میں بریک آئل کی ریکمینڈیشن کرتی ہے وہ ڈوڈ 3 ریکمینڈ ہے اس وقت یہ آئی لیول اس کا بریک فلیوٹ پورا ہے اب ہم اس کی کلیشن دیکھ رہے ہیں کافی ڈرٹی ہو چکا ہے اور یہ اوڈیجنل فلیٹر جو ٹویٹا نے اس کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے اور اس پہ انسکشن لکھ دی جاتی ہے یہ نائنٹی ٹھوزن پہ چینج ہوا تھا اور دس سار کلومیٹر بہترین مائلیج فیول کنزپشن کی دے دیتا ہے اگر آپ اس کو پرابر ٹائم پہ مختلف صاف کرتے رہیں تو یہ آپ کو مزید زیادہ بھی پروٹیکشن دے سکتا ہے لیکن بہترین ٹین ٹھوزن کلومیٹر ہے اب ہم اس کو اوڈیجنل ہی نیا لگائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کا پاور سٹیلی فلیوڈ اس کو بھی ہم بیپ ٹھیک کو باہر نکال لیں گے اور چیک کریں گے اور کنیشن میں اور کولڈ کنیشن میں لو لیول اور اپر لیول اس کو آپ نے کسے بغیر بیپ کرنا ہے اور باہر نکال 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 آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جس میں لیول کم شو کر رہا ہے اس کا لیول کو پورا کریں گے اور یلو کرو میں جو ڈس ٹھک ہے یہ انجین آئل کی لیول کی ہے اور یہ بلیک آئل کی جو ڈس ٹھک دی گئی ہے یہ آٹو ٹرانس میشن گیر بوکس کی ہے اس کو آپ نکال لیں گے اور صاف کرنے کے بعد ڈالیں گے اور اس کے آئل کی کنڈیشن کو ویل ہے اور اس میں جو یوز ہوتا ہے وہ ڈیوز ٹھک کے منشن بھی ہوتا ہے آپ نے اس میں جب بھی یوز کرنا ہے جو اس کا ایٹی ایف ہے وہ آپ اس کی مینویل بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیوی ایس اس میں رکمینڈ ڈیو یہ دیکھیں اب ہم فیلٹر کو فٹنگ سے پہلے ہم یہ اس کی اور رنگ جو ہے جی زود ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو گلائی ہے وہ بیلکل بیٹھ گئی ہے آئل فیلٹر کے حصے کو بھی اچھی طرح صاف کرنے کے بعد یہ ہم نے نیو ایلیمنٹ جو فٹ کیا تھا اس کو ہم دوبارہ سے انسٹال کر دیں گے اس کو بھی پہلے ہینڈ ٹائٹ بیل کو لی دیکھیں آئل لگانے سے یہ کس طرح نڑمی سے ٹائٹ ہو رہا ہے آپ نے ان ہی چیزوں کا خیار رکھنا ہے اس میں ہم یہ سکپ کو دوبارہ لگائیں گے اور extension rod یہ ٹائٹ ہو رہے گا اور یہ ہم اس کو صفائی کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمحے میں chemical to chemical process کے بعد یہ بیترین ساف ہو رہا ہے اس کو ہم اندر باہر سے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے بیترین یہ انجن کی جتنی بھی contamination جمع ہو جاتی ہے اس لیے یہ فیلٹر والا بیترین ساف ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ نیا تھا یہ آپ کے سام نے بیترین اندر سے بھی اور باہر سے بھی ساف ہو گیا اس کو اچھی طرح آپ درائی کرنے کے بعد سورا سا آئل کو آپ اس اور رنگ کے یہ اور رنگ کو آپ فٹ کرنے کے بعد سورا سا اس کو لبیرکیشن کر لیں تا کہ یہ کسنے کے دوران نظمی کے ساتھ کسا جائے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کیونکہ اگر اس کو رگر پڑی تو روبر ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے آپ یہ عالی میاری ایلیمنٹ یہ آپ کے سامنے نیو ہے پرانا آپ نے دیکھا تھا اب اس کو یہ فٹ کرنے کے بعد انجن کے ساتھ فٹ کریں گے اس کی ترین طریقے سے ڈرین ہو چکا ہے اب ہم یہ واشل نیو واشل لگا کے سے ٹائٹ کر دیں گے ساتھ کر دیں گے دیکھیں ہم نے واشل لگانے کے بعد کو ٹلوک وائز ٹائٹ کر دیا اور ہم اس کو 14 نمبر کی گھوٹی راڈ سے بھی ٹائٹ کر دیں گے فول ایک سے دو ٹرن میں بہترین ٹائٹ ہو جاتا ہے الحمدلللہ اس کو اکتیاب کے ساتھ علیدہ کر لیں یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ آپ اچھے طریقے سے صفائی کر دیں تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی شکایت کا شبہ نہ رہے آپ اس کو کھینچ یں اور آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دونوں سائٹ کو اپس میں پش کرنا ہے اور یہ آرام سے باہر آجے گا اس کے بعد آپ نے دونوں طرف سے پش کرنے کے بعد آپ نے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ پرانے کیون فیلٹر کو آپ نکال نا اور اس کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ کافی ڈسٹ اس نے روک لیا ہے لیے بھی کام کرتا ہے یہ ٹویٹا کے سٹینڈر کے مطابق ہم اس میں فیلٹر لگائیں گے اور اس میں بھی ہم نے کلومیٹر کو نوٹ کیا یہ ماشاءاللہ گاری جو ہے ایک لاکھ کلومیٹر چل چکی ہے اس کو بھی ہم ایر فیلٹر کے ساتھ دس سزار کلومیٹر ریورس کریں گے اپنے کام کو اور یہ ہم اسی طریقے سے جیسے کھولا تھا اس طرح اس کو پش کریں گے اور یہ برا ایزی یہ کلوز ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو یہ نیچے قبضے کی طرح سے پسائیں گے کی طرح ہم اس کو پش کریں گے اور اندر اور سائٹ سے پمپ کو بھی اپنی فیٹنگ میں بٹھا دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو ہم بند کریں گے جب کھولیں گے تو شاک بھی ورکنگ میں ہے یہ چیزے اوکے کر کے تاکہ کسٹمرز کو کسی قسم کی پرشان نہیں نہ ہو جیسے ہی آپ نے کسی چیز کو کھول ہے دیکھیں اچھی طرح سے ساف کر لیا ایر فیلٹر آپ کا ٹویٹا کا اوی ایم کے پارٹ نمبر کے مطابق اوریجنل میڈ جاپان یہ جاپان کا منفیکچنگ ہے اس کی اور اب اس میں ہم منشن کریں گے اس وقت ادھگاری جو ہے وہ ایک لاکھ کلومیٹر استعمال ہو چکی ہے اور اب ہم اس فیلٹر پہ لکھیں گے ایک لاکھ سے دو ون لیک تین تھوزن یعنی ایک لاکھ دس ہزار پہ ہم اس کو دوبارہ بدلیں گے اور آج کی ڈیٹ منشن کریں گے اور یہ منت کی بہترین انفرمیشن آپ کے ساتھ اس سائز میں اس کو فیٹ سے ایزیر یہ ایک دو یہ تین اور یہ اچھی طرح سے چار پلمپ آپ تائید کر دیں یہ دیکھیں ہم آپ کے سامنے ٹویٹا لینڈ ٹوزر پرادو ٹی ایکس ٹوزن ٹویل موڈل میں بہت سکرین اس کی انجن کی کنڈیشن ایک لاکھ چلنے کے بعد بھی الحمد کوئی ڈسٹرب نہیں اس پوزیشن میں ہم آپ کو رکمینٹ کریں گے آپ کی موڈل ون ڈیرو ڈیو 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 ڈبلی فورٹی رکمنٹ کرتے ہیں اور اس میں جو انجین آئل کپیسٹی ہے وہ آپ کی فائف لٹر ہے اب ہم اس کو انجین میں یہ دیکھیں آپ بہترین سیل کمپنی جی طرف سے ایزیر اوپنر اس کو کلوک وائز موڈ کریں گے اور یہ بہترین سیل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ڈبلی فورٹی رکھیں اب آپ چار لٹر ٹلے انجین آئل کھاراں سے ڈبلی فورٹی رکھیں پانچ سوال لٹر بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ ڈال دیا اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یہ اچھی طرح سے جانے رہیں یہ آپ بلکل صاف ہیں اب اس طرح کیا شو کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ آپ کے سامنے آئی لیول مائنر سا اپر لیول سے اوپر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آئیل چیک کرنا ہے آئیل فیٹر خالی تھا اس لیے آپ کو مائنر سا لیول یہ دیکھیں سٹارٹنگ کے بعد آپ کو پر فیکٹ لیول چیک کروائیں یہ دیکھیں اس کا ریڈی ریٹڈ فیوٹ جو ریزر وائل کنٹینر ہے اس کا انڈکیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایف فور فول لیول سے تھوڑا سے استعمال ہونے کے بعد ڈاؤن ہوا ہے اس کو ہم ایف لیول پہ کریں گے اور اس میں ہم یہ کالٹیکس کا کا ہیولین کا جو ایکسینڈ لائی فو اینٹی فریزنگ پولنٹ پرسنٹریٹیڈ یہ ہم اس میں آئیڈ کریں گے آپ دیکھیں یہ ایف لیول پہ آگیا ہے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ ڈیوز کر لیں گے لیکن اس کو آپ نے ایف لیول سے تقریباً پلوز رکھنا ہے زیادہ اوپر نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کو ٹائٹ کیے بغیر آپ نے پاور سٹیڈنگ کو چیک کرنا ہے یہ آپ کے سامنے آئل کو بھی شور نہیں کر رہا اس میں ہم جو سٹیڈنگ آئل ہے اس کو پھورا سا ڈالیں گے پچاس ملی لیٹر اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو چیک کریں گے اس طرح رکھ کے اس کو دوبارہ سے نکال لیں اب یہ آپ کے سامنے کوڈ پوزیشن میں اس نے شو کیا ہے لیکن ابھی یہ ہورڈ پوزیشن میں نہیں ہے نہیں آئیڈ کریں گے یہ اقریب میں پچیس ایمل ہورڈ آ دیں گے یہ دیکھا الحمدللہ اب ہورڈ کے قریب ہے اب باقی یہ فورٹی سینٹی گریٹ کے بعد جب انجن وام اپ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو ہورڈ پر شو کریں یہ دیکھیں ناظرین ہم نے کم سے کم وقت میں اور جس تکیب سے آپ کو آئی ٹین کے بارے میں آہ خوشش کی بتانے کی اللہ ہماری اس خوشش میں اور آپ کے کاموں میں ہم سب کے کاموں میں حیر و بڑھ کر عطا فرمائے اگر آپ کو ہمارے یہ طریقہ کار بہتر لگا ہو تو آپ ہمارے چینل القادلیوب ایکسپیس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی